عوض بللہ بن شیطر نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی دردو سلام آخرین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں راہی عابد علی خرر راست نکتہ کے فورم سے حضرت خدمت میرے دیکھنے اور سننے والے بوسلام آج کا ہمارا موضوع ہے سوالات ہے اشتام پیپر پر لی گئی جائداد کی ریجسٹری کیسے ہوتی ہے کون سے اشتام والی جائداد کی ریجسٹری انتقال ٹرانسفر لیٹر مل سکتا ہے اور کس کا نہیں مل سکتا اشتام والی جائداد کب نقصان دیتی ہے آتے ہیں موضوع کی طرف ایسی جائداد جس کا ریوینیو میں یا کسی اور ادارے میں ریقارڈ موجود نہ ہو اس کی نہ ریجسٹری ہو سکتی ہے نہ اس کا انتقال ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ٹرانسفر لیٹر آسل کیا جا سکتا ہے حکومت یا وہ ادارہ کوئی نئی پلیسی تشکیل دے تو وہ الگ بات ہے موجودہ قانون کے مطابق ان کا انتقال ریجسٹری ٹرانسفر لیٹر حاصل نہیں کیا جا سکتا دو قسم کی جائداد ایسی ہے جس کی ٹرانسفر ریجسٹری اور انتقال کروایا جا سکتا ہے نمبر ایک ایسی جائداد جس کے اوپر حکومت یا حکومت کی کسی اتھارٹی نے مزید ٹرانسفر کے اوپر پابندی لگا رکھی ہوگی جیسے ہی وہ پابندی ختم ہوگی وہ پھر ٹرانسفر ہو جائے گی چاہے اس دوران ایک دو تین چار پانچ ہاتھ یہ جائداد اشتام کے اوپر بھک چکی ہو لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نئے خریدار کے پاس اوریجنل کاغذات الارٹمنٹ کے اکسچینج کے ڈیوز جمع کروانے کے موجود ہوں نمبر دو جس جس مالک نے درمیان میں جائداد خریدی ہے ان کے بھی اصل کاغذات ان کے پاس موجود ہو چین آف اونرشپ مکمل ہو اور اوریجنل حالت میں ہو کسی ایک مالک کے پاس بھی اگر اصل اشتام پیپر رہ گیا تو وہ کسی بھی وقت مسئلہ بنا سکتا ہے اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور نئے خریدار کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں لیکن اگر نئے مالک کے پاس یہ سب چیزیں چین آف اونرشپ موجود ہے اوریجنل ہے تو پھر وہ عدالت میں سیول کورٹ میں ایک دعویٰ داہر کرے گا اور سب کو پارٹی بنائے گا اور محکمے کو بھی پارٹی بنائے گا تاکہ اس کے نام یہ پروپرٹی ٹرانسفر کروائی جا سکے ایسی صورت کہ جب کسی شخص نے جائداد خریدی ہو وہ اپنے نام ریجسٹری انتقال یا ٹرانسفر لیٹر بنوا سکتا تھا نہیں بنوائی صرف اس ٹانگ کے اوپر اس نے خرید دی تاکہ وقت بچ سکے ان کا خرچہ بچ سکے یا کوئی اور وجہ تھی اب چاہے اس کو بیس تیس چالیس پچاس سال بھی گزر گئے ہیں تو اس کو ریجسٹرڈ کروایا جا سکتا ہے اپنے نام پہ منتقل کروایا جا سکتا ہے صرف چین آف آنرشپ موجود ہونی چاہیے اور دونوں صورتوں میں اگر اریجنل مالک جس کا نام اس پروپرٹی میں بول رہا ہے وہ وفاق پچ ہے یا پھر وہ کہیں ایسی جگہ شفٹ ہو گیا ہے کہ ان کو ٹریس کرنا مشکل ہو گیا ہے ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے تو پھر بھی یہ پروپرٹی ٹرانسفر کروائی جا سکتی ہے اور اگر اریجنل مالک کو ڈھونڈ لیا جائے وہ وفاق پا چکا ہو وہ مکر جائے یا ان کے بچے لیگل ہیر مکر جائیں غورسہ مکر جائیں تب بھی یہ پروپرٹی ٹرانسفر کروائی جا سکتی ہے کیونکہ ریکارڈ موجود ہے ان کا کہ انہوں نے یہ پروپرٹی فروخت کر دی ہاں تھوڑی سی مشکل ضرور ہو جائے گی اور یہ کیس بڑا لیندھی بڑا سبرزمہ لمبا اور خرچے والا ہوتا ہے لیکن خریدار جائداد کو اپنے نام منتقل کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے امید ہے اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کے علمے مزید اضافہ مزید اضافہ